مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکن ڈپلومیٹ کی طرف سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کا امپیکٹ پوری دنیا میں کیا پڑے گا مطلب پاکستان کے حوالے سے ظاہری بات ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا ٹوٹلی کنٹرول نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے نہیں کنٹرول تو الحمدللہ ہے جی یہ تو ہماری دیفنس لائن کمزور ہوگی دشمن ہمارے اوپر ہیوی ہوگا جو اسم کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ جو کنڈیشن ہے اگر کسی نے ہمارے اوپر ہیوی ہونا تھا اٹیک کرنا تھا تو کیا اس سے بہتر موقع اس کے پاس تھا کسی کی بھی میں نام نہیں لیتا میں نہیں کہتا انڈیا نے یا کسی نے لیکن کسی نے بھی اگر کرنا ہوتا اس ٹائم سے بہتر کوئی اس کے پاس اپرچونٹی آپشن تھی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اس کے لیے پوری کوشش پوری ایفرٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام کی جتنی کی جتنی سب کی انشاءاللہ ہماری پاک فوج نمبر ایک نمبر دو ہماری عدلیہ کے جج سائبان اور ضرور انشاءاللہ ہمارے ملک میں چینج آئے گی ہم بہت ہوگو تو پولیٹیشن جہاں دلاتے ہیں لیکن آپ ہر بات میں پاک فوج اور عدلیہ کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے جب پولیٹیشن پولیٹیشن بھائی جن دیکھیں بات پتہ کیا ہے انڈیا کو پوائنٹ آٹ کرتے ہوئے ہمارے چیف نے یہ بولا چیف نے نہیں پاکستان کی جو آرمیہ ان کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ بھائی جو کام دشمن نہیں کر سکا اب چتر سال میں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کرتے ہیں کور کمانڈر کے گھر پر جو اٹیک ہوا اور جو گھر جلایا گیا کیا کہیں گے امریکہ کو بھی یہ ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے میں بکواس کہوں گا ان کے معاملے میں ہم نہیں بولتے تو وہ ہمارے معاملات میں کیوں بولتے ہیں گیرد کا معاملہ ہے نا گیرد کا معاملہ ہے بلکل پھر ہمیں ایسے کام بھی کرنے چاہیے نا کہ ہماری گیرد قائم بھی رہے چاہتا ہے الیکشن نہیں کروانے دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے پانی کو نہیں ڈیم نہیں بنانے دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ جو ہماری جرنیل ہے نا وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے وہ تو بارڈر لائن پر کھڑے ہیں دشمن ہمارا وہ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے عوام ان کو اندر سے مارتی ہے آرمی پر ڈیپینڈنڈ نہ کرے اس کو انوالب نہ کرے وہ ہماری ڈیفینس نہیں وہ تو ہوتے نہیں ہے وہ تب ہوتے ہیں جب ہم اندر سے اخراب ہوتے ہیں تو کہ فوج جو ہے نا وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر یہ جو پکڑائے گے اور فوج کے جو ڈی ایچ کیو کے باہر چیزیں گے گھر میں جو اٹیک ہوئے وہ کون لوگ تھے میں تو پبلک سے پوچھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آرمی بہت اچھی ہے وہ ہیں تو ہم ہیں تو وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اٹیک کیا آپ کو پتا ہے پھر انتشار فسن تو ہے نا یہاں کچھ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہوں آرمی پہ اس کے ریاکشن آئے آرمی بنام ہو ہماری لیکن وہ لوگ باز نہیں آرہی نرکدوں سے آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کے اندر یا اداروں کے اندر اس ٹیم دھڑار جی سے کہتے ہیں کہ مطلب آپس میں جو ان سے وہ ٹوٹ چکے ہیں لوگ نہیں ایسی کوئی باز نہیں ہے آرمی ایک ہے سب اکٹھے ہیں وہ اکٹھے ہونے کی ویسے ہم مضبوط ہیں کیا وجہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر آئی ٹونٹی ٹونٹی تھری کی بات کریں تو ہم پلٹیکل سٹیبلٹی کی طرف نہیں جا پاتے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آرمی انوالب رہتی ہے یا ہم کبھی اسے انوالب کر دیتے ہیں یا کبھی خود وہ انوالب ہو جاتی ہے اور آگے کیسے چینج آئے گا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک کیا ایسا رہا ہے اس میں چینج آئے گا کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرے آرمی پر ڈیپینڈنڈ نہ کرے اس کو انوالب نہ کرے وہ ماری ڈیفنس نہیں وہ تو ہوتے نہیں ہے وہ تب ہوتے ہیں جب ہم اندر سے خراب ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر مارشلہ جو دو تین دفعہ لگا وہ کیسے ہیں وہ ہم خود لائے کیا ہیں وہ ہمارے الات دیکھتے ہوئے کہ ابھی ملک خراب نہ ہو جائے اس ویسے وہ مارشلہ لگا دے دیتا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے کہ یہ زیادہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کہ یہ آپس میں جگرے جرفتاد نہ شروع ہو جائے ان لوگوں کے اس لیے وہ پھر اس میں انوالبنٹ کرتے ہیں اچھا ریسنٹلی انڈیا کو پوائنٹ اوٹ کرتے ہوئے ہمارے چیف نے یہ بولا چیف نے نہیں پاکستان کی جو آرمیہ ان کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ بھائی جو کام دشمن نہیں کر سکا پچھتر سال میں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے گھر دیا کور کمانڈر کے گھر پہ جو اٹیک ہوا اور جو گھر جلایا گیا کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ پھر دوبارہ روپیٹ کریں انہوں نے یہی بولا ہے کہ جو کام پچھتر سال کوئی دشمن نہیں کر سکا وہ ہمارے اپنے ملپ اپنے پپلیک نہیں کر سکا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آکین تشارف رہے ہیں یہ ایسی باتیں وہ کر لیا ہم اندر انٹرنلی جو اندر لوگ ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہوں اور اس طرح فوج کے گھروں کو جا کے جلایا جائے یا آرمی کے ٹرکوں کو جلایا جائے یا ہمارا نقصان ہو یہ ہماری ہم لوگ ہیں نا ہم خود بزنس میں نام نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خراب ہو یا ہم اپنے آرمی کے ساتھ اگر ہم اپنی آرمی کو ماریں گے پیٹیں گے تو اس میں کیا ہوگا ہماری دیفنس لائن کمزور ہوگی دشمن ہمارے اوپر ہائیوی ہوگا جو اسم کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ جو کنڈیشن ہے اگر کسی نے ہمارے اوپر ہائیوی ہونا آتا آٹیک کرنا آتا تو کیا اس سے بہتر موقع اس کے پاس تھا کسی کی بھی میں نام نہیں لیتا میں نہیں کہتا انڈیا نے لیکن کسی نے بھی اگر کرنا ہوتا اس ٹائم سے بہتر کوئی اس کے پاس اپرچونٹی آپشن تھی اس میں یہ ہوئے کہ ہمارے جنرل بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کر لیا اگر اس کو ہینڈل نہ کرتے تو پھر اس کو موقع ملنا تھا ایسی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے کہ شاید وہ اٹیک کرنا ہی نہیں چاہتے وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنا جو اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں اور ہم آج بھی یہی سوچ رکھے ہوئے ہیں ہر بات پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے الیکشن نہیں کروانے دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے پانی کو نہیں ڈیم نہیں بنانے دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ جو ہماری جنرل ہے وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس کو نیک کا ساتھ دیں گے وہ تو بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے وہ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے عوام ان کو اندر سے مارتی ہے اگر وہ عوام ذرا ہورت سوچ کرتے جیسے انتشار سوال اندر داخل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ذرا پس میں لڑا دیں ٹھیک ہے نا اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جنرلوں نے ان کو کنٹرول کیا اور ان کو موقع نہیں ملا اگر سے اٹیک کرنے کا اگر یہ عوام ہوت بے وکف سوالی سے ماری ہو جاتی تو اس ملکہ حال بڑا ہونا تھا اللہ ہی حافظ اللہ حافظ جو ہم نے لہا دیکھ رہے تھے ہم تو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ان کو کوئی عقل آجائے کوئی میڈل مین آجائے جو ان کو ابھی کوئی میڈل مین آجائے جو اس طرح سے معاملات اچانک اچانک عمران خان صاحب کو جن سے وہ ریلیز بھی کر دیا جو ہمارے اوپر والے جرنیل ہیں ان کی میر بانی ہے انہوں نے سوچا کہ نئی یار ان کو جو ہے ان کو سیٹل کیا جائے ابھی بھی اس کا ملب ہے اگر میر بانی کرتے ہیں وہ ہمارے جرنیل ہی کرتے ہیں اور پبلیک میں یا پالیٹیشن میں کوئی اس طرح کا رول آپ کو پتا کہ پھر میڈل مین آئے گا تو کوئی فیصلہ ہوگا ادربائیس تو ہوئی نہیں پائے گا ہم آپس میں پچتر سال سے لڑتے آ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو الزام دیتے آ رہے ہیں کبھی کوئی کسی کچھ اور کہتا ہے کبھی کچھ کر رہے ہیں ہم ڈیویلومنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے سار ہم ایڈیوکیشن کی بات کیوں نہیں کرتے ہم ایڈفا سرکچر کو بہتر کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے اور یہ چیزیں آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا نہیں ایسے ہی ہم لڑتے رہے ہیں نہیں انشاءاللہ اگر خان صاحب آ گئے دوبارہ تو یہ ڈیویلومنٹ آپ کو نظر آئے گی کیونکہ جتنی دیر تھوڑی ٹائم کے لیے وہ آئے تھے ان کی سوچ ان کا بات کرنا کسی سے ملنا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے خان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرمی اور ہمارے جرنیل زبردست ہیں بہترین ہیں تو ریسنلٹی ابھی کل پرسوں کی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے شاید سنی ہوگی انہوں نے بولا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا آپ کے سامنے ہی ہیں انہوں نے بولا ہے کہ بھئی یہ میرے گینس ٹائنی آئی آرمی سٹاف کے متعلق انہوں نے بولا ہے کہ وہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں جب اقتدار میں آوں گا میں ان سے ملنے کا خواہ ہوں وہ میرے لیے ہاں جی وہ کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے ہیں حملہ کیا ہے ان پر اٹیک کیا ہے وہ دیکھیں وہ کون سی پارٹی کے تھے جو جنڈے نظر آئے ہمیں وہاں پہ جو ایون سٹک نظر آئی وہ بھی پارٹی کے اوپر نشان تھے تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے نہیں میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کیونکہ ریشنڈی جو وہاں کینٹ کے اندر ہوا وہاں بالکل آرمی مسک کے سامنے بلکل سامنے پی ایسو کا ایک پمپ تھا اگر وہاں پہ اشتہال انگیزی یا ایسا کوئی معاملات ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس پمپ کو نظر آتش کرتے انہوں نے اس پمپ کو سیف کیا انہوں نے جدر جدر کا ان کو ٹارگٹ تھا جدر جدر کا ان کا ٹارگٹ تھا ادھر ادھر کو انہوں نے ادھر ادھر جو ہے وہ اس کو معاملات کو خارا پیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ سیچویشن بنی ہے جو ڈی ایچ کیو میں جو بھی یا چاہے گجرانوالا میں ہو چاہے لاہور میں ہو یا جہاں بھی آرمی ہیڈ کوئیٹر کے آس پاس جو اٹیک ہوئے یا ان کے سامنے جو اٹیک ہوئے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ پی ٹی ای کی طرف سے نہیں تھے وہ بلکل نہیں تھے وہ بلکل نہیں تھے یہ سرا سرا ہمارے ملک کے ہماری آرمی کے ہمارے چیف آفار کون لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر سے ہیں میں اور آپ یہ دعا کریں جو بھی شہر پسند اناثر ہے نا ان کو یہ ہمارے ادارے ڈھونڈ نکالے اور ڈھونڈ نکال کے ان کو سزاد ہے اس چیز کی جو اداروں کے درمیان اور پاک فوج کے غلاف وہ ہم خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری پاک فوج زندہ آباد ہم یہی کہیں گے بلکل میں بھی یہی کہوں گا پاک فوج زندہ آباد لیکن کہیں بھی اگر اداروں کے اندر کچھ گلت ہوگا کچھ لوگ گلت کریں گے تو وہ بھی میری ذمہ داری ہے میں ضرور اسے پوائنٹ آٹ کروں گا چاہے وہ پاکستان کی آرمی میں کوئی لوگ گلت ہوں یا پاکستان پوسٹ میں کوئی گلت ہی کہیں کوئی بھی ادار ہے وہاں پہ اگر کچھ گلت ہوتا ہے میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے بلکل ہے جی بلکل ہے ایزا شہری ہماری بلکل ذمہ داری ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے اس چیز کو اگر ہم پروٹیس کریں اور ہم آگے جائیں اور اس کو ڈیپینس کریں ہاں جی لیگل ویس ہے ضرور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا پوزیٹیو ریزلٹ آئے گا انکل نے یہ بولا کہ جو امریکن ڈپلومیٹ نے سریٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے جو چیف ہیں ان کا ٹروٹل کنٹرول نہیں رہا انہوں نے بولا کہ انہیں یہ سریٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی آپ کو نہیں لگتا انٹرنیشنل میڈیا ہے آپ گلوبل ورلڈ گلوبل ویلیج ہے سر جو پاکستان میں ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ سریٹمنٹ بھی دے گی ہم بھی تو دنیا میں آتے ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے آرمی اور اداروں کے اور عوام کے درمیان میں ایسے چند شرپسند اناثر ہیں جو خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف حافظ قرآن ہے الحمدللہ اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ عوام کے ساتھ اس طریقے سے رویہ اختیار کرے کہ عوام پاک فوج سے نفرت کرے اور سیکنڈ من اللہ کرے اللہ کرے ہمارے لئے وہ بہتر ہو ہمارے حق میں بہتر ہو کہ جو بھی جو بھی پولٹیکس آتا ہے لیکن اس ٹیم ہر طرف جو ہے لا قانونیت ہے کوئی کسی کی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے اور میری میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں مذہب یہاں پہ کوئی قانون کی پراپر طور پہ ایمپلیمنٹ نہیں شاید کیا جا رہا اور جب یہ بہتری تب ہی آئے گی جب ہم کسی ایک کو ماننے گے اور وہ ایک چیز ہوگی قانون جب ہم لا کو ماننے گے تب کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے کوئی بھی پولٹیشن ہے سب ایک پراپر چینل چلنے لگے بلکل بلکل ایسا ہی ہے پاک فوج ہمارے جو ہے ادارے ہمارے عدلیہ خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اس کے لیے پوری کوشش پوری ایفرٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام کی جتنی سب کی انشاءاللہ ہماری پاک فوج نمبر ایک نمبر دو ہماری عدلیہ کے جج حسائبان اور ضرور انشاءاللہ ہمارے ملک میں چینج آئے گی ہم بہت ہی تو پولیٹیشن جہاں دلاتے ہیں لیکن آپ ہر بات میں پاک فوج اور عدلیہ کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے پولیٹیشن پولیٹیشن دیکھیں بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک اپنی 33 ایڈ اولز میں مجھے خان صاحب سے بہتر کوئی پولیٹیشن نظر نہیں آیا ابھی تک جو جس نے اسلاموفوبیا کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو مطلب ڈیکلیئر کیا کہ مسلمان ہیں ہمارا کلمہ گو ہیں ہمارا زندگی کا مقصد ہر اس عام شہری کے ہر اس عام انسان کے متعلق انہوں نے بات کیا انہیں ہر بندے کے متعلق اسی وجہ سے زیادہ زیادہ لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی بہت ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنے سٹانس کو کلیر رکھیں ایک دن پہ اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے اور نیکس ڈے ہم یہ کہیں گے کہ ہم آرمی کے ساتھ کھڑیں ایسے پبلی کنفیوز ہوگی ہمیں چاہیے ایک سٹیٹمنٹ رکھیں اور وہ سٹیٹمنٹ رکھیں جس میں پاکستان کی پاکستان کے اداروں کی بہتری ہے اور پاکستان کی پبلی کی بہتری ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر یہ نہیت آنیسٹ آدمی ہے نہیں ہیں ہوں گے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے آپ سولن سال میں ہمیں آج تک ایک پیسہ میاں نواز شریف صاحب نے نہیں دیا ابھی میرے پاس دس لاکھ کا کارڈ ہے جو خان صاحب صحت کارڈ اس میں ہم بائی پاس بھی کرا سکتے ہیں میں نے وہ علاج بھی کروایا ہے تو دیکھیں نا اس سے اچھا بہتر برکاؤن لیڈر ہو سکتا ہے میرا وہ ایشو نہیں ہے کہ اماندار عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک الہدہ بحث ہے میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کروں جو اس میں پاکستان پوری دنیا کے سامنے مزاق بنا ہوا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ فوج جو ہے نا وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر یہ نا وہ خان صاحب کو ساتھ ہے کیونکہ جو مسئلہ جو ہے نا کہ یہ بھئی میان صاحب میان صاحب گئے وہ پتہ نہیں کتنا ساٹھ عرب رفعہ جو کہتے ہیں کہ وہ واپس ہو گیا اور وہ تین سو عرب جو لے کر گئے ہیں وہ واپس ہوئے اس کا بھی حساب ہونا چاہئے آپس میں لوٹتے رہیں کہ کبھی میان صاحب لوٹیں گے کبھی کوئی پارٹی لوٹے گی پبلک ایسے ہی سڑکوں پہ اگر رولے گی تو کبھی چینج نہیں آئے گا پھر اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کی اسے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام عبدالرزا کباسی جی چا کرتے ہیں آپ میرا شوز کا بزنس ہے جو پاکستان کے حالات ہیں بزنس کیسا چل رہا ہے بزنس تو کافی بہتر تھا ایک سال سے کافی بہتری آئی ہے اس کے اندر چونکہ ایک مندہ کاروباری ہے تو وہ کاروباری کر دیں اب ایک مندہ ایف سسٹین کا پائلٹ ہے تو اس کو کہیں جی آپ ٹرین چلالیں تو وہ مشکل ہو جائے گا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان جو کنڈیشن ہے اسے دیکھتے ہوئے امریکن ڈپلومیٹ نے ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی جو چیف آرمی سٹاف ہیں ان کا ٹوٹلی کنٹرول نہیں ہے پاک آرمی میں ایون بڑے بڑے جرنل جو ان سے ہیں وہ آسم منیر صاحب کی جو میٹنگز ہیں انہیں اٹینڈ کرنے سے ریفیوز کر رہے ہیں مطلب وہ انہیں میٹنگز نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ پہلی بات تو یہ جی ہماری فورسز کا معاملہ ہے اس میں ہمیں سپیچ بھی نہیں کرنی چاہیے نہیں دیکھیں اگر کوئی سٹیٹمنٹ باہر سے دے تو اس کو جواب یا ہاں یا نام تو باتیں آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایجنسیز ہے ہمارے ملکی قومی اسلامتی کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات ہوئی ہے کہ امریکہ کو بھی یہ ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے میں بکواس کہوں گا ان کے معاملے ہم نہیں بولتے تو وہ ہمارے معاملات میں کیوں بولتے ہیں غیرت کا معاملہ ہے غیرت کا معاملہ ہے بلکل پھر ہمیں ایسے کام بھی کرنے چاہیے نا کہ ہماری غیرت قائم بھی رہے ہم کام ایسے کریں کہ پوری دنیا دیکھیں بیلڈنگیں جلائیں سب کچھ کریں اور بعد میں اگر کوئی اس کے پر کمنٹ کرے تو ہم کہیں کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے پھر لوگ ہستے ہیں ہمارے بھی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک لید ایشو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نائنٹی ٹو میں وائلڈ کپ جتایا گیا امران خان صاحب کو ایک بقیدہ پری پلان کیا گیا جسے بندے کو میں کیا کہوں گا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ نانسنس آدمی ہے تمیز نہیں ہے اس بندے کے پاس ایک شیطان ہے اور ایک بڑی پبلک جونسی آپ اس پاس اگری کرتے ہیں بڑی پبلک جونسی آپ ان کے ساتھ پبلک کیوں ہیں کہ انٹرنیشنل مافیا اس کے ساتھ ہے دیکھیں نا ستر سالوں میں ہمارے ہمارے ملک میں کتنی ہمارے مطلب ہم نے قرض لیے اور اس نے ساڑھے تین سال میں کتنے لیے تو پبلک اس کے ساتھ ہو نہیں پیسہ پھینک رہا ہے پوری دنیا انٹرنیشنل دنیا اس پاکستان کیوں نہیں چاہ رہی وہ اس وقت پوری دنیا میں اوبرے آپ نے بولا کہ کسی دوسرے کنٹری کا حق نہیں ہے ہاسورک امریکہ کا حق نہیں ہے کہ ہمارے انٹرنل میٹر میں بات کریں تو جب یہ سوشل میڈیا ہے میڈیا ہے ایجنسیز پاکستان میں بھی ہیں پاکستان کی ایجنسیز دوسرے کنٹریز میں بھی جاتی ہیں نظر رکھتی ہیں جب یہاں پوری دنیا کے سامنے ہم حد تماشا بنائیں گے اپنا تماشا بنا رہے ہیں جو سڑکیں جلتی ہیں ٹرافک جام ہوتی ہے ہرتال ہوتی ہے اگر چیفہ فارمی سٹاپ کی بات کریں ان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ آتی ہیں جو لہور کے کور کمانڈر تھے ان کا گھر جلا دیا گیا جب ایسا کام کریں کہ پھر دنیا نے تو کوئی سٹیٹمنٹ دے نہیں ہے میری بات سمجھیں جی میں آپ کی بات فالو کر رہا ہوں اصل چیز جو ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیئے تھا کہ اس کو چھٹی کا دودھ جات دلانا چاہیئے تھا ہمارے ادار جنہوں نے ایسا کیا جنہوں نے کیا ہے ادارے کہاں ہیں دو سو دو سو مندہ تین سو مندہ کیا ہے کتنے نانسنسوں والی بات ہے آئی جی صاحب کہاں تھے وزیر داخلہ کہاں تھے ان کو تو ایسا سبق ہی سکھاتا ہے کہ نسلہ یاد رکھتے ہیں اور الحمدللہ ان جو گے گسے ہیں یہ زندگی بار ان کی نسلہ بھی یاد رکھیں کہ کسی نے ہمیں آتھ لگایا ہے کسی دارے کے حمل آتی ہے یا ہم اللہ نہ کرے یا ہم کسی سپائی کو توں گھر کے نہیں بلا سکتے سب سے بیڑے اہم مسلمان ہیں لیکن ایک کور کمانڈر ہے وہ پورے پنجاب کو لیڈ کر رہا ہے پورے پاکستان کے چار کور کمانڈر یہ چھے ہوتے ہیں سب سے بڑی چیز ہے جو اس کو لیڈ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر جو میں توہینہ دالت لگنی چاہیے اس کے اندر آرمی ایکٹ کے تحق پاکستان کے آئین کے تحت بغاوت کا کیس ہونا چاہیے اور اس کو سزا ہونا چاہیے جلدن جلدن سکے جس نے بھی پاکستان کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچایا ہے کسی بھی پارٹی سے جس نے پاکستان کا نقصان کیا ہے اس کی اگینس ایکشن ہونا چاہیے لیکن بات یہ آتی ہے اداروں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کے اگینس بھی تو کام ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ادارہ ہے ادارے کے گینس کو بولنا نہیں ادارے کے گینس نہ بولیں لیکن اگر آپ گلت کریں گے میں آپ کے گینس بولنے کا حق رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں لیکن اس میں جیتے دیکھے بھی جیسے خان صاحب ہیں ایک سو ساٹھ رب کا ان کے بر کیس ہے اور وہ چیف جیسے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو دے کے خوش ہوئی ہے کیا آپ نے اسے ساٹھ کے رب کے اندر آپ نے حصہ لیا وہ اندر کہ آپ جناب کو یہ خوش ہوئی ہے مجرم کو مجرم کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے اگر حیاظت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے ایک فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کھڑے کیوں ہیں میرے جی آپ قاضی ہیں قاضی کہا کی نہیں منتا کھڑا ہوں مجرم تو مجرم ہے ملزیم بھی ہو یا مجرم ہو وہ جب عدالت میں آیا کٹہرے میں آیا تو پھر اسے ملزیم کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکن ڈیپلومیٹ کی طرف سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کا امپیکٹ پوری دنیا میں کیا پڑے گا مطلب پاکستان کے حوالے سے ظاہری بات ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پاکستان کے جو چیف آرمی سٹاف ہیں ان کا ٹوٹلی کنٹرول نہیں ہے نہیں کنٹرول تو الحمداللہ ہے یہ تو بس نیگٹیوٹی جو پھلانی ہوتی ہے نا ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک بھائی پانچ گھر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جب کٹھے رہتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو پھر پانچ وہ نہیں رہ سکتے یہ تو مارا ملک پاکستان ہے یہ کچھ چھوٹا ممولی سی بات نہیں ہے اور الحمداللہ یہ ایٹمی طاقت ہے اور میں تو یہ چاہوں گا کہ جیسے نائنٹی نائمیہ صاحب نے امرینسی لگائی تھی